اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میری سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت 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 زیادہ شکریہ اور جو لوگ لائک کرتے ہیں میرا ریاکشن سننے سے پہلے ان کا تو سپیشلی تھانکس ریاکشن سننے کے بعد والے لائکس کا بھی تھانکس لیکن وہاں زیادہ تر لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں خیر دوستو بتائیے گا آپ لوگ آپ ریاکشن سننے سے پہلے لائک کرتے ہیں یا بعد میں لائک کرتے ہیں انڈ میں جا کر یا سٹارٹ میں ہی لائک کر دیتے ہیں الگ الگ سے آج اگر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور جو لائک نہیں کر کے جاتے وہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہ کیوں لائک نہیں کر کے جاتے جان کر مجھے خوشی ہوگی خیر دوستو تو آج جو ہے یہ نئی کانٹروورسی جو سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ میرا خیال سے تو اس محترمہ نے خود سٹارٹ کروائی ہے جس کی نیوڈ پکچر سے لیٹڈ آج بات ہو رہی تھی اور جو سٹوری میں جانتی تھی بلکہ وہ ریل سٹوری کیونکہ اس میں تو پھر اس بندی کی اپنی چیٹ بھی تھی اور وائسز بھی ہیں اس بندی کی اور جو سٹوری ان کو اس نے بتائی خیر دونوں سٹوری ہیں اس نے خود ہی بتائی ہیں اور دونوں کو منیپلیٹ بھی اس نے خود کیا کیوں کیا ہے یہ بھی نہیں پتا لیکن دوستو اس پر بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہ بات کرتی ہوں یہاں پر کہ نانی جو ہے نانی کے اوپر الزام لگا تھا نانی کے اوپر اس نے یہاں جو انسائیڈر بھائی کو بات بتائی تھی پروفیسر آزم سادر کو جو بات بتائی تھی اس نے اس چیٹ میں یہ کہا تھا کہ مجھے نانی پریشرائز کر رہی ہے جب انہوں نے کہا نا کافی دن سن سے کہتے رہی ہے یہ بات انہوں نے پہلے بھی ایک بار کہی تھی کہ میں بہت اس چیز کے اوپر انسسٹ کرتا رہا ہوں اس بندی کو کہ تم جو ہے وہ ستارہ کے خلاف ویڈیو خود کیوں نہیں بنا رہی اچھا اب جب انہوں نے یہ چیز ایکسپوز کی یہاں پر آ کر ریویل کی ہے کہ آخر وہ بات یہ تو اس کی نیوڈ پکس والی چیز تو انہوں نے ایکسپوز کر دی ٹھیک پبلک میں وہ چیزیں وہ باتیں جو اس وقت اس کو انسسٹ کر رہے تھے ستارہ کے خلاف ویڈیو بنانے کے لیے کہ تم ہم سے تو ہمیں تو ڈیٹا لا کر دیتی ہو لیکن تم خود اس پر بات نہیں کرتی ہو تو وہ سب انہوں نے اب ریویل کیا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹلی ریویل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی اس وقت کہ بھئی میں نانی کی مجبور ہوں مجھے نانی بلیک میل کر رہی کہ تمہاری جو نیوڈ پکچرز ہیں وہ ہم وائرل کر دیں گے اچھا یہاں بہت بڑا سچ ملتا ہے اسی سوال کے اندر اسی چیز کے اندر بہت بڑا سچ ملتا ہے جو اس نے نانی کے پر بہت بڑا میں کہوں گی جھوٹا الزام لگایا وہ کیوں دوستو دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ پوری کانٹروورسی تقریباً سوا ڈیڑھ سال ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے رمضان کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی اور اب تو رمضان سے آگے کا ٹائم ہے پھر ہیٹرز نے تو رمضان میں سٹارٹ کر دی تھی تو اس پوری کانٹروورسی کے اندر اس بندی نے جس کی آج نیوٹ پکس کے پر بات ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں اس بندی نے سنگل ٹائم بیا کر یہ نہیں کہا کہ جہاں وہ ستارہ ٹھیک ہے ستارہ صحیح تھی ستارہ کے پر میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا یعنی کہ نانی نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی حالانکہ یہ انساڈر بھائی کو کہتی ہے کہ نانی نے مجھے بلیک میل کیا ہے کہ اگر تم میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گی ستارہ کے حق میں ویڈیو نہیں بناو گی تو تمہاری پکچرز وائرل کر دیں گے اور اس نے تو ستارہ کے حق میں ویڈیو نہیں بنائی تو پھر نانی نے وہ پکچرز وائرل کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی یہاں اس نے چیزوں کو منپلیٹ کیا ہے اس نے یہاں پر آزم صاحب کو چکمہ دیا ہے نہ صرف چکمہ دیا ہے بلکہ اس ٹاپک کو اپنی نیوڈ پکچرز والے ٹاپک کو اس کو کانٹینٹ بنانے کیلئے چھوڑا ہے پبلک میں اور اس کو کانٹروورسی کی شکل دینے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اچھا ایک مزے کی چیز بتاؤں یہ تو آج کل ویسے بھی آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چھلے کاٹ رہی ہے کوئی ٹونے جادو ٹونوں ٹائپ کا کوئی کام جادو ٹونوں تا نہیں کہہ سکتے کوئی وزیفے چھلے ٹائپ کی چیز یہ کوئی چھلا کہہ رہی ہوں کوئی وزیفے چھلے ٹائپ کی چیز یہ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے آپ لوگ نے اس کے ولوگز دیکھے ہوں گے ریسنٹ اس کے دو تین ولوگز تین چار ولوگز میں دیکھ چکی ہوں جس میں یہ سٹارٹ لیتی ہے سٹارٹ میں بتا دیتی ہے کہ صبح کے پانچ بچ چکے ہیں میں نے نماز پڑھ لی ہے میرا کوئی کام تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام میرا بھی کم تیٹھو ہے مجھے کوئی کام کرنا تھا مجھے کوئی کام کرنا تھا وہ کون سا کام ہوتا ہے جو اس کو فجر سے پہلے کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا نا چلو بندہ روزے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے روزہ بھی رکھ لیا تھا اور اب میں نے نماز بھی پڑھ لیا میری سہری تھی یہ آئے دن کہتی ہے میرا کچھ کام تھا میرا کچھ کام تھا یعنی کہ یہ کوئی چھلا کاٹ رہی ہے چھلا کیوں بول دیتیوں بار 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 وہ تو لیڈیز کا ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہیں تب وہ ہوتا ہے چھلا تو یہ کوئی چھلا کاٹ رہی ہے یا یہ کوئی وزائف پڑھ رہی ہے کوئی منتر جنتر کر رہی ہے کچھ کر رہی ہے تو یقیناً یہ آج سوچتی ہوگی کہ یہ سارا کچھ الٹا پڑ گیا اس نے پہلے ضرور یہ سوچ ہوگا جیسے اس نے انسائیڈر کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے بعد اس نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے کہا ہوگا سارا کچھ الٹا پڑ گیا یہ جتنے جنتر منتر میں کر رہی تھی یہ تو سارے مجھ پر الٹے پڑ گئے ہیں میں چاہ رہی تھی کہاں ستارہ برباد ہو لیکن یہ تو میری جہاں نیوٹ پیکس کے پر بات ہونے لگ گئی ہے پھر اس کو کافی دیر بعد خیال آیا ہوگا کہ ارے نہیں نانا اببہ کا بتایا ہوا وظیفہ تو بلکل ٹھیک تھا جی یہ جنتر منتر تنتر یہ سب بلکل صحیح چل رہے ہیں کیونکہ میں وائرل ہونا چاہتی تھی اور وائرل ہونے کیلئے نانا اببو نے مجھے نسخہ دے دیا تھا جنتر منتر دے دیا تھا اور جو میں وظیفہ کر رہی تھی وہ بلکل صحیح نشانے پر لگے ہیں اور میں وائرل ہو رہی ہوں کیونکہ دوستو ستارہ یاسین اس کو اس نے دیکھا اور یہ ہر ویڈیو میں اپنی کہتی ہے میں ستارہ بننا چاہتی ہوں میں ستارہ ہوں لوگوں کو گاہے بگاہے اندر خانے سنانا شروع کر دیدی یہاں پر جناب آج مستانی آنٹی ہیں انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہائے 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 میں شرمندہ ہوں دیکھو پھر بھی زندہ ہوں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس کی جب یہ سٹوری سنی ہے میں نے اور مجھے بہت ذرا دکھ ہوا ہے وہ شرمندہ ہوں یہ تو پورا خاندان ہی بھروسے کے قابل نہیں یہ تو پورا خاندان ہی سپورٹ کے قابل نہیں ہے یہ تو کس قماش کے لوگ ہیں تو اب مجھے پتہ چلا ہے لیکن لگے ہاتھوں انہوں نے یاد دلا دیا پچھلے دنوں جناب کیا نام ہے اس کے ہسمند کا فارغ اجمل جی اس فارغ اجمل جو ہے اس نے پچھلے دنے کی ویڈیو بنایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہر بار ستارہ یاسین کی ہی پکچرز کیوں وائرل ہوتی ہیں ہر بار ستارہ یاسین کے اوپر ہی نیوڈ کانٹروورسی کیوں آتی ہے نیوڈ پکچرز کی کہانی کیوں آتی ہے اس کی سٹوری کیوں آتی ہے ایسی کون سی مشین ہے جو صرف ستارہ کی ہی ایسی پکچرز بناتی ہے اور وہ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ہی وائرل ہوتی ہیں اور اسی کے قصے وائرل ہوتے ہیں صدمہ کی کیوں نہیں ہوتے اور میری والی کی کیوں نہیں ہوتے لو جی تمہارا ارمان بھی پورا ہو گیا نانا اببہ نے تمہیں جو وظیفہ دیا ہے نا ٹاپ و ٹاپ جا رہا ہے بس یہی کرنا ہے دونوں میاں بیوی لکے کرو تو اچھے سے وائرل ہو جاؤ گے اور اس بندے نے ایک بر یہ کہا تھا کہ جس دن میری بیوی کے ایسی کوئی چیز وائرل ہوگی ایسی کوئی چیز باہر آئے گی میں اسی دن اس کو چھوڑ دوں گا اور میں اس کا موہ توڑ دوں گا بلا 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 ہاں کٹو نا اپنے ہاتھوں پہ تو کٹتے ہی تھی پیر رہے گئے پیرو پہ بھی کٹو تم ڈیزرف کرتے تھے خیر دوستہ جب پرائی عورتوں کو ایسے بےہودہ الفاظ سے بےہودہ القاب سے نواز ہو گئے تو پھر وقت تو بدلہ لے گا ہاں وقت بدلہ لے گا سے یاد آیا یہ محترمہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جہاں عربی نے یہ حرکت کی تھی تو عربی سے اللہ نے جہاں بدلہ لیا اور پھر عربی کا ایکسیڈنٹ ہوا مہینے دو مہینے بعد عربی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹ کی کہ ہم بہت سارے سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس نے سٹوری میں کہا کہ میں نے اپنی بکچرز بنا کر عربی کو دی عربی کے کہنے پر میں نے بنا کر دی پھر یہ کہتی ہے کہ عربی کو سزا ملی تو تمہیں کیوں نہیں ملی گندہ کام تو تم نے ساتھ مل کر کیا نا پھر تمہیں کیوں نہیں ملی اور دوسری چیز اگر اتنے بڑے گندے کام کام کتی چھوٹی سزا ہوتی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جو صدمہ باجی ہے اس کی جو ٹانگ ٹوٹی تو وہ کس جرم کی سزا تھی وہ بھی کبھی بتاؤ دونا وہ کس سے بھی بتاؤ بھئی وہ کیوں ہوا دوسروں کے کس سے تو میں پتا ہے تمہارا بدلہ اللہ نے فلان سے لے لیا تمہارا بدلہ اللہ نے فلان سے لے لیا تو یہ بھی بتاؤ کہ صدمہ باجی سے اللہ نے کس کا بدلہ لیا جناب یہ بات بھی باہر آنی چاہیے دوسری چیز دوستو یہ جو دونوں سٹوریز میں نے لگائی ہیں خیر دونوں میں نے نہیں لگائی ایک جو پروفیسر صاحب کے سٹوری تھی جو ان کو اس نے سنائی کہ جو ہے عربی کے کہنے پر اس نے تصویر بنا کر دی کہ بھئی تمہارے بھائی سے وہ ہے کرس کے پیسے واپس لینے ہیں تو وہ دے گا نہیں تو میں بلیک میل کروں گا اس نے اپنے ہی بھائی کو بلیک میل کرنے کے لیے پونگی ہو گئی تصویر بنوا دی اور جو سٹوری اس نے دوسری عورت کو سنائی تھی وہ بھی مجھ تک پہنچی تو وہ سٹوری ہے تھی کہ بھائی اس نے کہا کہ آئیشہ نے میرے نہاتے میں پکچرز بنائی اچھا ان دونوں سٹوریز کے اندر اگر آپ بہت زیادہ اس کو غور سے سنیں عورت پر ریسرچ کریں تو آپ کوئی پتہ چل جائے گا کہ دونوں سٹوریز میں عربی کو بڑی باری کیسے بچا رہی ہے ہم یوں نوٹی گو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا لوجک ہے کیا ریالٹی ہے وہ بھی دوباری کو بتاؤ نا کہ ایک سٹوری میں یہ کہتی ہے کہ میں نے بنا کر دی اس کے مانگنے پر دوسری پر کہتی ہے اس کی بہن نے بنا کر اس کو دی یعنی اور ہاں پہلی سٹوری میں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ پکچرز جہاں وہ اسغر نے وائرل کی یہ کہتا ہے کہ میں نے اسغر کو دی اور اسغر نے وائرل کی تو اسغر کو گندہ ٹھہرا رہی ہے اور جو سٹوریز نے ہمیں مطلب ہمارے تک پہنچی اس سٹوری میں یہ آئیشہ کو گندہ کری مطلب دون سٹوری میں بڑی باری کیسے ازل بھائی کو اچھار یہ خیر تو ہے ٹانکہ بھی بڑھا بھائی کیا فارغ اجمل تمہارا کیا بنے گا کالیا ویسے دوستو یہ چیز مجھے سمجھ بھی نہیں آئی ہے کہ اگر اسغر نے وائرل کی تو اسغر کو دی تو اسی عربی نے تھی تو عربی کونسا نیک انسان تھا کہ ایک لڑکی کی نیوڈ پک بنواتا ہے اور اس کو خود بھی دیکھتا اور بھائیاں کبھی دکھاتا ہیں اتنی ہیا نہیں ہے کہ بھائی اگر گندہ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم باپ اور بھائی کے ساتھ تو مل کر نہ کرو اتنی شرم اتنی دید لحاظ نہیں بھائی ان کے اندر کہیں شرم کہیں دید لحاظ نہیں ہے ان کے ہاں یہ چلتا ہے کہ بھائی بھائی مل کر ایک لڑکی کی پونگی تصویریں کٹھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اور بھی بہت کچھ چلتا ہے لوگ کے ہاں وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی لیکن آگے جو مزید اہم پوائنٹس ہیں اس پر بات ابھی جاری ہے خیر یہاں پر ایک اہم بات بات کہنیوں ساری اہم بات کہ کل جہاں میں اس عربی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس کے گھر میں جو شدید بارش کی وجہ سے پانی گھر کے اندر جارہا تھا اس میں میں نے ویڈیو دیکھی جہاں سامپ اور بچھو اس کے گھر میں کچھروں میں پڑے ہوئے تھے کہیں کچھرا تھا یہ صفائی کرنے لگے وہاں سے سامپ اور بچھو نکلے ہیں گھر مطلب اس کا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ قابل رحم حالت تھی اس کی مجھے اتنا ترس آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناوں جہاں میں یہ بات کروں ستارہ حسین کی امی کو مخاطب کر کے کہ آپ اپنے بچوں کا صدقہ ہی سمجھ کر رہے اس گھر کا کچھ حصہ اس بندے کو دیں آپ انگل سے کہیں کہ بھئی کچھ حصہ اس بندے کو دیں لیکن جو اب یہ سٹوری میں نے سنی ہے نینو سے ریلیٹڈ تو یقین کریں کہ وہ جو ترس اور ہمدردی تھی نا وہ بھی کہیں دور رہ گیا چھی چھی سیریسلی اس بندے سے شدید قسم کی گھنہ آ رہی ہے شدید قسم کی گھنہ آ رہی ہے نفرت سی پیدا ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں کہنی تھی فارے غجمل سے کہ فارے غجمل تمہیں مریم فہد کا یہاں شکریہ ادا کرنا چاہیے بھلے سے تم اپنے پیروں پیروں کو کریں ہاتھوں کو موں میں ڈال کے کٹو خود کو یا اپنے پیروں کو چبا لو کچھ بھی کر لو لیکن یہاں مریم کا تھانکس بنتا ہے کیوں بنتا ہے دوستو کہ یہ سٹوری مریم فہد کب سے کب سے کب سے کب سے جانتی تھی اور اس بندے نے کیسے کیسے بقواسیات نہیں بولے وہاں پر مریم فہد کو لیکن وہ بندی اس کا میں کہتا ہوں ٹالرنس لیول چیک کرو کہ وہ پلٹ کر اس نے یہ سٹوری نہیں نکالیا یہاں پر آپ انسائیڈر بھائی کا جہاں وہ پیشنس چیک کریں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی گلبلیشن نہیں ہوئی تھی اس عربی کی کہ انہوں نے لاکر چوک میں اس بندی کو اس کی نیوڈ پکچرز کی سٹوری کو وائرل کر دیا اور اب پیشنس دیکھیں یہاں پر ٹالرنس لیول چیک کیجئے اس مریم فہد کا کہ اس کو موں کے اوپر کیسی کیسی غلازت اور بقواسیات بقین دونوں میاں بی بی نے اور اس بندی کا ٹالرنس لیول چیک کرو میں کہتا ہوں مریم چھا گئی ہو پہلے تو تم مریم کو یہ کہہ کر ٹرول کر رہے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا حالانکہ اس کی ریالیٹی یہ تھی کہ اس جاب کو اس کے حضبن نے خود چھوڑا تھا کوئی مائی کا لال وہاں سے کسی کو نکال نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہی تو وہاں کسی نے اس کو نکالا نہیں تھا اس نے اس کے حضبن نے خود ریزائن دیا تھا اور تم لوگ یہ خوش ہو رہے تھے کہ تم نے نکلوایا اور وہ نکل گیا یہاں پر یہ اب کہنا کہ مجھے کیوں بتایا مجھے کیوں بتایا یہ بات ہم سننا چاہتے ہیں تمہارے موزے ٹھیک ہے کہ مجھے کیوں بتایا مجھے کیوں بتایا کیونکہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی تو بڑی نیک ہے پاک ہے پوتر ہے تو اب کوئی جواب ہے تمہارے پاس خیر بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا جواب تم اپنا جو ہے میں کہتی ہوں کہ اپنی رسپیکٹ تم بھی عربی بھی اور یہ سب کھوڑ چکے ہیں بلکل اب تو جو وہ ایک ہی ارمانی آنٹی بچی تھی نا مستانی آنٹی ایک آخری تھی یہ صدمہ باجی کی سپورٹر باقی تو ایک ہیں اور جو نیوٹرل ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں اور جو نیوٹرل ہیں ان پہ بھی ہسی آتی ہے مجھے کہ جب سٹارٹ کے دن تھے تین دن میں نے یہ کہا کر ریاکشن بنایا تھا کہ میں نیوٹرل ہوں دو تین دن تک بولا بھی تھا میں دو تین دن تک نیوٹرل ہوں دو تین دن میں اگر مجھے کوئی آنسر نہیں ملا تو میں ایک سائیڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دوں گی کہ میں کس سائیڈ کے اوپر ہوں ٹھیک ہے مجھے جو صحیح لگے گا میں وہ پارٹی جوائن کر لوں گی اچھا یہ بندی جو ہے یہ اس وقت ہس رہی تھی اور اس نے کیا کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اور آج یہ کہتی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اچھا یہ جو ہے مستانی آنٹی یہ بیچاری دم توڑ رہی تھی آخر مطلب اس کی سپورٹ میں صدمہ کی سپورٹ جو ہے ان کے دل میں وہ دم توڑ رہی تھی آج انہوں نے یہ بھی کہا دیا یہ کسی کی سپورٹر نہیں ہے یہ بھی اب نیوٹرل ہو گئی ہیں کسی کی سپورٹر نہیں ہے حالانکہ میں نے کہا تھا لوگوں سے کہ نیوٹرل بھی جو ہے وہ ایک فیز ہوتا ہے وہ کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سپیشی ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ بتاؤ کہ وہ اینیمل ہے ہیمن ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک فیز ہے ایک فیلنگ ہے اور اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے اب وہ خود ہی لوگ ہو گئے تو ارمانی انٹی ہاں پر آج ہس رہی تھی ہس نہیں رہی تھی اداست ہی میں ہس رہی ہوں ڈیڈی کہہ رہا تھا کہ بھئی میرے اببان دو شادیاں کرے چار کرے پانچ کرے دس کرے جتنی جی جاہے شادیاں کریں تو تو میں کیا تکلیف ہے تو کیا رہی تھی کہ ان کو شرم نہیں آتی دو شادیاں چار شادیاں تو میں ہس رہی تھی سبر میں اپنی ویڈیو میں ارمانی انٹی کو جواد دوں گے کہ ارے آنٹی ان کو زی پہ شرم نہیں آتی ہے کس کس کے زی کے کس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کتنے ڈاکو آئیں اب جو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک نعرہ لگتا ہوتا ہوتا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو مارے ہم ماروگے ایسا کچھ نعرے ہم سنا کرتے تھے کہ ایسے کوئی نعرے ہوتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پتھر اٹھاؤ تو زانی نکلیں گے اللہ معاف کرے ہر گھر سے زی زی نکلے گا تم کتنے زی کو یہاں پر چوک میں کھڑا کر کے سوال کرو گے تو آپ کو تو habitual ہو جانا چاہیے آپ تو ان لوگ ایکسپوز کرنے کیلئے آتی ہیں تو دل کا دورہ کیوں پڑ گیا دل کو تھامیے اور اب اپنی چہیتیوں کو بھی ایکسپوز کیجئے خیر دوستو لائک کیجئے گا تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے تو سبسکرائب کیجئے گا تو سبسکرائب کیجئے گا